سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ سبق میں ہمارا جنہیں تفسیر کے متعلق گیا تھا آج ہماری تفسیر کا جنہیں متعلق بیان ہوگا جس کا ہے دوسرہ رجحان اس دوسرہ رجحان کے نمہندے متاخرین مفسرین حضرات ہیں جو تفسیر اور تعوین میں فرق کرتے ہیں مثلا امام راغیب اور اسفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر تعوید سے زیادہ عام ہیں تفسیر کا اکثر استعمال الفاظ کی توضیح کے لئے ہوتا ہے جبکہ تعوید کا اکثر استعمال معانی کی توضیح کے لئے ہوتا ہے جیسے خواب کی تعبیر کو تعوید کہتے ہیں تعوید کا اکثر استعمال صرف اسفہانی کتابوں کی وضاحت کے لئے ہوتا ہے جبکہ تفسیر اسفہانی اور غیر اسفہانی دونوں قسم کتابوں کی توضیح کے لئے استعمال ہوتا ہے تفسیر مفارض الفاظ کی توضیح کے لئے استعمال ہوتا ہے امام ابو معنصر رحمہ اللہ میں تریدی فرماتے ہیں قطعج یقین سے بیان کرنا کس لفظ کے یہ مہنی ہے کہ اس بات کی شہادت دینے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ مہنی مراد لیے ہیں یہ تفسیر اگر شہادت قطع دلیل کی بنار پر دی گئی ہے تو تو صحیح ہے ورنہ تفسیر برعائی المزموم ہے جو کہ ممنوع ہے اور تعویل یہ ہے کسی لفظ کے کئی احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کے بغیر قطعج یقین اور شہادت الہی کے متعین کرنا تحجید دینا ہے یا گویا کسی ایک مفعوم پر یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر یہی مقبول ہے تو یہ تفسیر ہے چان مفاہین میں سے کسی ایک مناصر مفعوم کو اختیار کرنا تعویل ہے ابو طالب صالبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ جس مہنی کے لئے وضع کیا گیا اس مہنی وہ حقیقت یا مجاز کے طور پر بیان کرنا تفسیر ہے جیسے لفظ صراط کی تفسیر راستہ اور لفظ صیب کی تفسیر بارش ہے یعنی صراط کو ہم راستہ کرتے ہیں اور صیب کو بارش کرتے ہیں تفسیر کے متعلق اس کے برعاق کسی لفظ کے باعتنی مفہوم کی توجہ کر دینا تعویل ہے مثلا